بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فعرض باللہ للشیخان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکر فئن الذکرہ تنفع المؤمنین صدق اللہ مولانا عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادین ادین نسیحہ اور کما قال علیہ السلام و السلام اللہم صلی على محمد و علی محمد کما سلیت کے لئے ابراہیم و علی了 براہیم ان کی حمید نبید اللہم بارک على محمد و علی محمد کما بارکت کے لئے ابراہیم و علی ابرابی ان کی حمید نبید رب شرح لي صدری و يسری امری گزشتہ دو ہفتوں سے تسلسل چل رہا تھا بھریل و زندگی کو اس طرح سے ارسکون بنایا جائے اسی تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی نشیس میں مزید چند باتیں ارز کرنی ہیں ان باتوں سے پہلے ہم یہ تمہید کے طور پر زہر مشین کر لیں کہ یہ دنیا دار المصائب یہ پرشانیوں کی یہ غموں کی جگہ ہے یہاں ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں غم پرشانی صدمہ آتا ہی رہتا ہے اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کے مطابق اس دنیا میں سب سے زیادہ مسائب اور سب سے زیادہ پرشانیوں اور سب سے زیادہ مشکلات حضرات انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ پرشانیوں کس پر ہیں سب سے زیادہ مسیبتیں کس پر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء پر آئیں پھر اے اللہ کے رسول انبیاء کے بعد کس پر کہا جو انبیاء کے قریب ہیں ان پر پھر اس کے بعد کس پر زیادہ آئیں کہا جو ان کے قریب ہیں ان پر آئیں اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے دین میں جتنی طاقت ہوتی ہے اور جو آدمی دین کے اعتوار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر اسی حساب سے مسیبتیں آتی ہیں پرشانی آتی ہیں اور جس آدمی کے دین میں خفت ہوتی ہے کمزوری ہوتی ہے اس پر اسی حساب سے اللہ تعالی آزمائشیں ڈالتا ہے یہ کیوں اس کی وجہ آپ نے خود آگے ذکر فرمائی آپ نے ارشاد فرمایا مسلسل آدمی کو پرشانیوں میں مسیبتوں میں تکلیفوں میں گھیرا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے نکلتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اس طرح سے نکلتا ہے کہ اس کے جسم پر پوری گناہ نہیں رہتا سارے گناہ اس کے ساتھ اگر ہیں تو پتہ یہ چلا کہ مسیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاق مسیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہمارے درجات گلند ہیں مسیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ اس دنیا کے اندر ہم سمجھ سکیں کہ یہ دنیا دار المصائب ہے اور آخرت کی جگہ جو ہے وہ دار النعیم وہ نعمتوں کی جگہ ہے ساری نعمتیں ساری چاہتیں ساری خواہشات اللہ پاک آخرت میں پوری پروائے ہاں اس دنیا میں مسیبتیں بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں غمیاں بھی ہیں البتہ جب مسیبتیں ہوں تو ان مسیبتوں کو کس طرح سے جھیلنے کی آدمی کوشش کرے تاکہ اس دنیا کی زندگی کو آدمی پر سکون بنا لے اور گھر کی زندگی کو آدمی پر سکون بنا لے اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ یہ بات مد نظر ہونی چاہیے کہ دنیا دار المصائب ہے نمبر دو یہ بات ہمیشہ مد نظر ہونی چاہیے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام پر سب سے زیادہ مسیبتیں ہیں نمبر دین یہ بات ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ دنیا کے اندر ہم اپنے گھروں کو پر سکون بنا سکتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریمات کے ذریعے سے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں خاقے بھی گھر میں آ سکتے ہیں تنگ دستی بھی آ سکتی ہے بیماریاں بھی گھر میں آ سکتی ہیں اور گھر کے اندر جو ہے اختلافات کی نوبت بھی پیدا ہو سکتی ہے ان تمام کے تمام حالات سے کس طرح سے نمٹا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایات اور جب انسان ان ہدایات پر عمل کرتا ہے تو گھر کی زندگی پر سکون بن جاتی ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں کے اندر مال و دولت نہیں تھا دنیا کی چیزیں نہیں تھیں لیکن سکون تھا آج ہم نے اپنے سکون کو پیدا کرنے کے لیے بے شمار دنیا کی چیزیں لاکہ گھر میں جمع کر دی ہیں لیکن پھر بھی گھر سکون سے خالی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس زندگی کے اندر سکون بہت تھا سامان نہیں ایک عجیب روایت ذہن میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سمیت بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے حضرت فاطمہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لے کر آؤ گھر میں فاقہ ہے تنجستی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم تشریف لے گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ جب خٹ کٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے کہا کہ یہ خٹ کٹانے کی آواز تو فاطمہ کی محسوس ہو رہے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی اس ادا کو سمجھتے تھے یہ اولاد سے محبت کی بہت بڑی دلیل تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دروازہ کھولا گیا تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم موجود اور آپ نے پوچھا اس وقت کیسے آنا ہوا عام طور پر اس وقت میں نہیں تشریف لیا کرتی تو بتایا اللہ کہ رسول گھر میں کھانے کو کچھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کچھ سامان آیا گیا تھا اور اس سامان میں بکریاں بھی موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاتمہ پانچ بکریاں ہیں چاہتی ہو تو پانچ بکریاں دے دوں اور یا چاہتی ہو تو پانچ بکریاں کے بجائے پانچ کرمات سکھا دوں جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی کا ذریعہ ہے اور یہ کلمات مجھے جبریل نے بتائے ہیں خاتمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول آپ مجھے وہ کلمات ارشاد فرمائے یہ ہیں ترجیحات یہ ہیں ترجیحات کہ ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں ہم کیا چاہ رہے ہیں فاقہ ہے گر میں تنگدستی ہے نہیں مجھے وہ پانچ کلمات ارشاد فرما دیں جو آپ کو جبریل نے بتائے ہیں مجھے بکریاں نہیں چاہیے جو تقابل کرایا آپ نے آپ کو یہ چاہیے یہ چاہیے اور یہ امت کو ایک سبق دیا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت ہے آپ چاہتے ہیں کہ فاطمہ یہ پانچ بکریاں بھی لے لو اور یہ پانچ کلمات بھی لے لو لیکن دنیا کے لئے سبق کیسے بنتا کہ دیکھو ترجیحات کس چیز کا نام ہے کہ آخرت کو ترجیح دینے والے یہ لوگ کس طرح سے پانچ کلمات دعیہ کلمات مبارک اللہ کی تاریخ اور ہم کے کلمات وہ اتنے بلند تر ہیں کہ ان کے مقابلے میں بکریوں کی کوئی حصیت نہیں لیکن رسول وہ کلمات کیا ہیں تو آپ نے یہ کلمات بتایا یا اول الاولین یا آخر جس میں اللہ کی حمد و سنا ہے اللہ کی تعریف ہے یا اول الاولین اے وہ ذات جو سب سے پہلے ہے جس سے پہلے کچھ نہیں یا آخر الاخرین اے وہ ذات جس کے بعد کچھ نہیں ہے ساری کائنات پناہ ہو جائے گی سب پناہ ہو جائے گا وہ ذات پھر بھی برقرار ویبقا وزہو ربک بالجلال والاکرام وہ اللہ پھر بھی برقرار یا ذلقو وزہو اے طاقت ور ذات قدرت والی طاقت والی ذات رعب اور دردبے والی ذات یا رحم المساکین اے مساکین پر رحم کرنے والی ذات یا ارحم الرحمین اے سب سے زیادہ مہربان ذات ان کلمات کے ذریعے سے اللہ سے دعا موانا کریں جب دعا کرنی ہو تو دعا میں اللہ کی ہم کے کلمات یہ پہلے کہہ دیا کریں ہم پیارے کلمات ہیں ان کلمات سے اللہ فاق دعا قبول کرتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا ان کلمات کو غصول فرما لیا بکریاں چھوڑ دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا لے کیا یہ ہو تو کہا کہ اختیار دیا گیا پانچ کلمات لو یا پانچ بکریاں لو تو میں نے پانچ کلمات لے لی پانچ بکریاں میں نے چھوڑ دی تو میں بہت اچھا فیصلہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں وَلَا الْآخِرَةِ خَيْرُ اللَّكَ مِنَا آخرت آپ کی دنیا سے زیادہ بہتر اور اس آیت کو سمجھتے تھے بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا جو اللہ کا شکوہ اور گلہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی ہی کو سمجھتے ہو سب کچھ اور سب کچھ دنیا کو تم ترجی دیتے ہو حالانکہ آخرت زیادہ باقی رینے والی ہے اور بہتر سکون بنایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس تمہید کے بعد اب میں کچھ باتیں ارز کرتا ہوں جو قزشتہ مضمون سے مطالب تھی کہ گھر کے اندر کسی کو بھی آدمی نصیحت کرے یہ سربراہ کا کام ہے سربراہ مرد ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے بیوی کو نصیحت کرنی ہے بیٹے یا بیٹی کو نصیحت کرنی ہے اسی طرح سے ماں نے اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے اسی طرح سے شہر بیوی کو نصیحت کرے تو نصیحت ہمیشہ تنہائی میں کی رہی ہے ایک ہے عمومی بات سب کے سامنے سب گھر والے بیٹھے ہیں سب کے سامنے آدمی کوئی بات کہہ دے تو کوئی ہو جائے تھا نہیں سب کے سامنے نصیحت کی باتیں کہتا رہے نصیحت کرتا رہے ایک آدمی اپنے بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی بیوی بھی بہن بھائی سارے بیٹھے ہیں تو کوئی ہرے لیکن اگر کسی آدمی کی خاص کوئی بات ہے کسی کا کوئی خاص عیب ہے تو وہ پھر سب کے سامنے آدمی لکھیں اس لیے کہ اس سے تعمیر نہیں ہوتی ہے اس سے تخریب ہوتی ہے اس سے معاشرہ تعمیر نہیں ہوتا تخریب پیدا ہوتی ہے کہ جس کو آپ نصیحت کریں گے سب کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اور جب اس کی عزت لفظ مجروح ہوگی تو چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہی کیوں نہ ہو وہ اس کے دل میں آپ کے خلاف منفی جذبات ابرے گئے مصبت جذبات نہیں آئیں منفی جذبات آپ کے خلاف اس کے دل میں ابرے گئے اس کا نتیجہ بد ہوگا کہ باپ ہے تو باپ کے خلاف اولاد کے دل میں منفی جذبات آئیں اچھا نہیں ہے بی بی کے دل میں شوہر کے خلاف منفی جذبات ہوں درست نہیں ہے بیٹی کے دل میں ماں یا باپ کے خلاف منفی جذبات ہوں یہ اچھا نہیں ہے ان کے لئے بھی اچھا نہیں ہے ان کے لئے بھی اچھا نہیں ہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کا انداز ہوتا تھا ہمیشہ خیرخواہی مدد نظر رکھتے ہوئے آپ نصیحت فرماتے ہیں اور تنہائی میں نصیحت فرماتے ہیں آپ کسی کو کبھی اس کے عائد کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ تمہارے اندر یہ ہے تم یہ کرتی ہو تم یہ کرتی ہو تم ایسا کرتی ہو کبھی ایسا نہیں کرتی تو گھر کے سربراہ کا بھی یہ کام ہے کہ وہ گھر والوں کی اصلاح ضرور کرے لیکن سب کے سامنے نہ کریں عمومی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جب کسی کے خاص عائد پر اسے اصلاح کرنی ہے اور اس پر نکیر کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں سمجھایا جائے الہدہ سمجھایا جائے یا عمومی مجمع میں بات کرے تو پھر تعیون کر کے بات نہ کرے عام طور پر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجمع کے کسی ایک آدمی میں کوئی بات دیکھتے کوئی خرابی دیکھتے تو آپ علیہ السلام اگر سب کے سامنے اس بات کو کہتے تو آپ یہ کہتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسا ایسا کام کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ سمجھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے یہ مجھے کہا جا رہا ہے وہ اپنے اصلاح کر لے تک یہ طریقہ ہے دھر کے اندر اصلاح کرنے کا ہم اپنے چھوٹوں کی تربیت کریں گے ہم اپنی چھوٹوں کی اصلاح کریں گے اور ماں اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کریں گے اصلاح کریں گے لیکن تنہائی کے اندر نصیحت کریں شہر بیوی کو جب نصیحت کرے تو تنہائی میں نصیحت کریں اولاد کے سامنے کبھی نہ ڈاٹیں اولاد کے سامنے کبھی برا بلا نہ کہیں اولاد کے سامنے کبھی تو کا لحظ بھی نہ کہیں غصے کا اظہار بھی نہ کریں اس لیے کہ وہ بی بی تو ہے اس کی لیکن سامنے بچے بیٹھیں وہ بچوں کی ماں ہے اب ایک عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ادھر اس کا شہر ہے شہر کے لیے اس کی الگ حیثیت ہے اور بچوں کے لیے اس کی الگ حیثیت ہے بچوں کے لیے وہ قابل قدر رشتہ ہے بلند ترین رشتہ ہے ماں کا رشتہ ہوا تو اس سے بچوں کی عزت بھی مجروح ہوگی کہ ہماری ماں کو ہمارے سامنے رسوا کیا لیے سخت بری بات اس لیے نصیحتیں آج ہمارے گھروں کے اندر نصیحتیں معصر کیوں نہیں ہوتی اس لیے معصر نہیں ہوتی کہ ان آداب کا ہم چال لیں گے کبھی بھی نصیحت معصر نہیں ہوگی جب تک نصیحت کو اس انداز سے نہ کہا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا نصیحت ہو فضیحت نہ ہو نصیحت کہتے ہیں خیرخاہی کو رسوا کرنے کی جذبے سے نہ بات ہو خیرخاہی کا جذبہ ہوں اس کو کہا جاتا ہے نصیحت تو ایک بات تو یہ ہے کہ نصیحت جب ہم کریں تو تنہائی کے اندر نصیحت کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی شکائمت شکایت جب سامنے آئے سربراہ کے سامنے یا کسی کی بھی کسی کے سامنے شکایت آئے تو شکایت کی تحقیق کیے بغیر کوئی اقدام آدمی نہ کریں ورنہ اس سے گھر کا ماحول خراب ہجائے گھر کی زندگی پر سکون نہیں رہے گی بیوی شوہر کے سامنے اپنی ساس کی یعنی شوہر کی ماں کی شکایت لے کے آ سکتی ہے اسی طرح سے کسی اور رشتے کی شکایت لے کے آ سکتی ہے شوہر کی بہن کی شکایت لے کے آ سکتی ہے بہن جو ہے وہ اپنی بھاوی کی شکایت لے کے آ سکتی ہے اسی طرح سے ماں اپنی بہو کی شکایت لے کے آ سکتی ہے لیکن اس میں جلدوازی نہیں کرنے سے کسی ایک کی محبت کی وجہ سے دوسرے کا حق ضائع نہ ہو بی بی کی الگ محبت ہے ماں کی الگ محبت بہن کی الگ محبت ہے کسی ایک کی محبت کی ویسے ایسا جھکاؤ نہ ہو کہ سارا کا سارا جھکاؤ ایک کی طرف ہو گیا اور دوسرے پر ظلم ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے ماں کی بات سن کر بی بی پر ظلم ہو اچھا نہیں بی بی کی بات سن کر ماں کے ساتھ زیادتی ہو غلط ہے بی بی کی بات سن کر بہن کے ساتھ زیادتی ہو جائے بہن کی بات سن کر نیوی پر زیادتی ہو ایسے ایسے واقعات سخترین واقعات ہمارے پاس آتے ہیں کہ جناب وہ ہمارا گھر کی صورتحال یہ ہے کہ شہر ساری کی ساری بات اپنی بہنوں کی سنتا ہے اور ایک دوسرے گھر سے جو آئی ہوئی ہے بچاری وہ پس پس کے تنگی کے ساتھ مشکل کے ساتھ وہاں وقت گذار ہے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کتنا بڑا ظلم ہے اور جتنا ادھر سے اسے فیڈ ملتی ہے اتنا یہ اپنی بیوی کو ستاتا ہے یہ ظلم ہے اور کبھی کبھی بیوی کی محبت میں آ کر ماں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے دیکھیں یہ دو تین رشتے ایسے ہیں بیوی اور بہن بیوی اور ماں ان رشتوں کا نبا مشکل ہے اور ان رشتوں کے اندر چھوٹی موٹی باتیں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں کچھ نوک جوک ہوتی رہیں لیکن یہ مرد کی سمجھداری ہے کہ ان رشتوں کا نباہ کس طرح سے کرے ان کو کس طرح سے لے کے چھلے کسی ایک کی درف جھکاؤ ایسا نہ ہو کہ دوسرے پر زیادتی ہو اس کی درف جھکاؤ ایسا نہ ہو کہ اس پر زیادتی ہو بلکہ اعتدال رکھے اس طرح سے گھر کا محول پر سکون بن سکتا ہے بس اوقات بات چھوٹی سی ہوتی ہے کیونکہ یہ دروازے سے داخل ہوا اور فوری اس کو کہا گیا اور یہ پہلے سے غصے میں تھا اور وہ بات اسے کہی گئی تو اب غصے پر ایسا ہے جیسے کہ آگ جلتی پر مزید پیٹرول ڈالا گیا تو اس کو غصہ آئے گا اور یہ بھڑک کر نمعلوم کیا لفظ زبان سے نکال دیں جس سے گھر کا محول خراب ہوگا اول تو شکایت میں جلتی بھی نہیں کرنی چاہی یہ خواتین سے خاص میری درخواست ہے کہ وہ شکایت میں جلتی نہیں کرنی وہ تحمل کرنی مت فوری شکایت لے جاؤ گھر میں داخل ہونے لوگ آرام کر آپ اپنے چہرے سے کوئی تأثیر نہ دو کہ آج آپ کو کوئی گھر میں تکلیف ہوئی ہے شہر کی ماں کی جانب سے شہر کی بہن کی جانب سے کوئی آپ کو تکلیف ہوئی ہے یا ساس یہ تأثیر نہ دے کہ آج مجھے بہو کی جانب سے کوئی تکلیف ہوئی ہے شکایات کی بھی جا سکتی ہے شکایات کی ازالے ہوتے ہیں اور یہاں دنیا نظام ہی اسی چیز کا ہے کہ جہاں مختلف دھروں سے تربیت پانے والے جب ایک گھر میں جوڑتے ہیں جوئنٹ پیملیز کے اندر اس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں اس لئے کہ مختلف گھرانوں کی تربیت ہے اور جب وہ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں تو ایسے حالات پر شاتے ہیں لیکن حوصلہ ہے صبر ہے تحمل ہے کہ خواتین کو چاہیے کہ وہ شکایت میں جلدی لگے جو گھر کر سربراہ آیا ہے اس کو اتمنان سے آرام سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے دیں ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد پھر کوئی بات کہنی ہے تو وہ کرنی ہے جلد بازی نہیں ہوئی چاہیے اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آنے کی توفیق عطا فرمائے امیہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا دلچسپ قصہ ہے اور ایک خاتون کے لیے خاتون ایک خانہ کے لیے کتنی بڑی مثال ہے شاید تاریخ میں ایسی مثال نہ ملے شاید پوری تاریخ میں ایسی مثال ایسا حسنہ اور ایسی سلیقے والی عورت نہ ملے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور شہر جب گھر میں داخل ہوئے تو شہر کو نہیں بتایا رات ہے شہر نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے کہا خیریت سے ہیں شکون سے ہیں حالانکہ بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا اب نہیں خیال کیا کہ یہ رات ہے اس وقت رات میں تدہین کہاں ہوگی اس وقت رات میں اگر ان کو بتلاؤں گی تو ان کی نیند بھی خراب ہوگی کوئی اپنے چہرے سے کوئی تاثر ایسا نہیں دیا کہ بچے کا انتقال بچے کا انتقال ماں کے لیے کوئی معاملی صدم ہے یا اس ماں کو محبت نہیں تھی اپنے بچے سے رات ان کو کھانا کھلایا اپنے شہر کو سلایا اتمنان سے جب صبح ہوئی صبح پجر کی نماز کے بعد پھر اپنے شہر سے یوں کذکرہ کرتی ہے کہ اگر کوئی امانت آپ کے پاس رکھوائے اور وہ واپس لے لے تو آپ کو ناغواری تو نہیں ہوگی نہیں ہونی چاہیے تو آپ کے علاقے کے لوگ ناغوار سمجھتے ہیں اس بات کہ نہیں کرنا چاہیے غلط بات ہے اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھوائی ہے تو وہ لے لی جائے تو اس کے ناغواری کیوں ہونی چاہیے تو فرمایا جب نہیں ہونی چاہیے تو آپ کا بیٹا اللہ پاک نے آپ کے پاس امانت رکھویا تھا اللہ نے اپنے پاس لے لی جائے اور وہ رات ہی کو اس کا انتقال ہوگیا لیکن میں نے آپ کو رات کو نہیں کرتا صورت کریں آج کے دور میں کوئی خاتون ایسا کرسکتا پوری ملکی خواتین کے حوصلے اور ان کے تحمل اور ان کے صبر کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے ام سلمہ رضی اللہ تعالی کا جو دل اور گردہ اور صبر ہے اس تک نہیں ہو سکتا اس میں ہمارے لئے کیا سبق ہے یہی سبق ہے نا کہ ہم شکایت میں جلدی نہ کریں ایک تو یہ معاملہ ہے اور باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر عورتیں شکایت ہیں جہاں گھر کے اندر بہن بھائی ہے وہ بھی وارد کے داخل ہونے پر ایک بھائی دوسرے بھائی کی شکایت میں جلدی نہ کریں ایک بہن اپنے بھائی کی شکایت کے معاملے میں جلدی نہ کریں تحمل کریں حوصلے سے کام لیں اس لیے کہ گھر کا محول ہے اس گھر کے محول کو پر سکون بنانا ہے اس گھر کے محول کو بگاڑنا نہیں ہے اور اگر وہ بھوری جلدبازی کی جلدبازی میں نہیں معلوم بہر سے آدمی آنے والا کیسا ہے تو وہ بلا تحقیق کوئی عمل کر بیٹھے اقدام کر بیٹھے جس سے گھر کا سکون برباد ہو اور بعد میں اس کو بھی شرمندگی ہے اس لیے تحمل سے حوصلے سے شکایت کی جائے لیکن تحمل سے اور چھوٹی موٹی شکایت کو درگزر کر دیں چھوٹی موٹی باتوں کو درگزر کر دیں کوئی اہم بات ہے کہ اگر اس شکایت کا ازالہ نہ کیا گیا تو بہت قوی تر نقصان ہونے کام لے شاید تو تو وہ بات کی جائے اور میں نہ کیا اللہ اکبر تیسری بات جو مجھے ارز کرنی ہے وہ یہ کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد شہر کو خاص طور پر چاہیے مرد کو چاہیے کہ اپنے معیار سے کچھ نیچے آگے باہر کی زندگی میں ایک آدمی کام کرتا ہے کسی اچھے محکمے کے اندر ہے اچھی ملازمت ہے اس کی اور وہاں اس کے چار چھے دو خادم ہے اس کے سامنے ملازم ہیں جی حضور کرنے والے ہیں چائے بھی اس کو سامنے میز پر ملتی ہے کھانا بھی اس کو سامنے ملتا ہے اور جناب اس کی ساری ضروریات میز پر پھوری ہوتی ہیں یہ باہر ہے گھر کی زندگی میں وہ یہ تقاضہ نہ کرے گھر کی زندگی میں وہ یہ اپنی بیوی سے آ کر یہ تمنہ نہ رکھتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی جو تھی گھر سے باہر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جریل قدر صحابی ہیں جن کو صاحب النعلین والسواق کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواق ان کے پاس ہوتی یہ خدمت تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ان کے پاس ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی کا انتظام وہ فرمایت ہے یہ باہر کی زندگی اللہ اکبر آہد رسول اللہ علیہ وسلم جب نے سفر پر ہوتے تھے سواری پر سوار ہوتے تھے تو سواری کو تیار کرنا اس میں بعض صحابہ متعین ہوتے تھے یہ خدمت ان کے ذریعے ہوتی ہے لیکن گھر کی زندگی کیسی تھی گھر میں جب داخل ہوتے تو کیا ہوتا تھا گھر میں عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں گھر میں جب داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان کی طرح رہے تھے آپ اپنے جوتوں کو خود سی لیا کرتے ہیں اپنے جوتوں کو خود ساف کر لیا کرتے ہیں اپنے بستر کو خود ساف کر لیا کرتے ہیں اللہ اکبر اپنے بستر کو خود ساف کر لیا کرتے تھے کتنی اہم بات ہے باہر کی زندگی کیا ہے وہاں نبوت بلند منصب ہے بلند مقام ہے اور وہاں سیکنوں اور ہزاروں کے ساتھ عساب سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین جان نساران ہیں آپ کے اشاروں پر جانوں کو قربان کرنے والے ہیں لیکن آپ علیہ السلام نے گھر کی زندگی میں اپنے آپ کو کیسے رکھا یہ حمالیہ نمون ہے یہ بڑی اہم بات کہ گھر میں آپ علیہ السلام داخل ہوتے تو عام انسانوں کی دور آپ اپنے گھر والیوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ علیہ السلام اپنی ضروریات کو از خود گھر میں پورا فرما دیا کرتے تھے یہ سبق یہ سمجھایا کہ گھر کے اندر جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کی شریکہ حیات ہے وہ بولا زمانی ہے یہ سبق نہیں ہے وہ آپ کی شریکہ حیات ہے آپ کی زندگی پارٹنر ہے آپ کے ساتھ آپ دونوں مل کر ساتھ زندگی گزار ہیں زندگی کا نظام آپ دونوں کے ساتھ وابستہ ہے اللہ وقت ہے وہ الہدہ بات ہے کہ اس بیوی کی حیثیت گھر کے اندر شریکہ حیات بھی ہے اور یہ مشیل بھی ہے اور گھر کا اقتدار اور حکمرانی اللہ نے مرد کو عطا کرنا ہے حاکم یہ ہے وہ محکومہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت تعلیمات ہیں تو میں نے تین باتیں آج کی نشست میں ارز کی ہیں پہلی بات کہ ہم گھر کے اندر نصیحت کریں گے تنہائی میں خیر خواہی میں اس طرح سے ہمارے گھر کا محول انشاءاللہ خوبصورت ہوگا دوسری بات کہ گھر کے اندر شکایت میں جلد واسی نہ کریں مائیں شکایت میں جلد واسی نہ کریں خواتین داخل مرد ہو شکایت میں جلد واسی نہ کریں اور اگر شکایت ملتی بھی ہے تو مردوں کو بھی حسنے سے کام لینا ہے تحقیق کے بلا تحقیق کوئی عمل نہ کیا کریں اور تیسرا گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنے معیار کو تھوڑا سا بیچھے کریں اس لئے کہ انسان بلند معیار سارا دن جناب وہ باہر چیختا چلاتا ملازموں کو حکم دینا لوکروں کو حکم دینا یہ کرو وہ کرو وہی مزاز گھر میں بھی آ کے آئے گا تو گھر میں کبھی بیوی کو حکم دے گا کبھی بیٹی کو حکم دے گا اس لئے مرد کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس کا جو بھی مقام ہے جو بھی باہر اس کے ملازم ہیں اور اتنے ہیں اور خادم ہیں اور لوکر ہیں جو کچھ ہے وہ گھر کے باہر کی زندگی گھر کے اندر نہیں ہے اس طرح سے گھر کی زندگی گھوم پر سفون بنا سکتے ہیں اللہ تبارک تعالی ہم سر کے لئے سمجھنا عمل کرنا آسا ہم نام کے لئے ساگلی تلو پہ سلوں گا زندگی پانی ہوگا